کمیشن پہنچ گیا ایمکیو ایم وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات فاروخ ستار خالد مقبول صدیقی جاوید حنیف عبدالحفیز وفد میں شامل ہیں وفد کراچی میں حلقہ بندیوں سے متعلق تحفظات سامنے رکھے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایمکی ایم کے وفد کے حوالے سے جو کہ الیکشن کمیشن پہنچ گیا ایمکی ایم وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات فاروق ستار خالد مخول صدیقی جاوید حنیف عبدالحفیز وفد میں شامل ہیں وفد کراچی میں حلقہ بندیوں سے متعلق تحفظات سامنے رکھے گا ایمکی ایم کا وفد الیکشن کمیشن پہنچ گیا اور وہ اپنے تحفظات سامنے رکھے گا پر آج ہی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایمکی ایم کا وفد الیکشن کمیشن پہنچ گیا ایمکی ایم کا وفد الیکشن کمیشن پہنچ گیا جو کہ اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے گا اور یہ وفد ایمکی ایم کا وفد کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوگی مزید تفصیل آج آنے کے بول نیوز کرمائے دے عقیل احمد سے ایمکی ایم کا وفد آپ سے کچھ تیر قبل الیکشن کمیشن پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن او کام کے ساتھ جو ایمکی ایم کے وفد کی ملاقات ہے وہ ایسا شروع ہو چکی ہے ایمکی ایم کے وفد میں خالد مقبول تردیکی فاروق ستار جعوید حنیف اور عبدالحفیز شامل ہیں اور ایمکی ایم کی جانب سے جو ہلکا بنیوں پر اعتراضات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے اس پر چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے ایمکی ایم کے وفد کو دعوت دی گئی تھی آج الیکشن کمیشن آنے کی تو اس حوالے سے یہ ملاقات جاری ہے اس سے قبل ایمکی ایم الیکشن کمیشن سے سندھ میں لیول پینگ تھریل کا بھی مطالبہ کر چکی ہے اور ہلکا بنیوں پر اعتراضات کر چکی ہے جس پر آج جو اعتراضات ہیں وہ ایمکی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے اور الیکشن کمیشن ان پر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر ایمکی ایم کے سامنے رکھے گا تو اس وقت یہ ملاقات ایمکی ایم وفد کی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جاری ہے اور اس کے بعد ایمکی ایم کا وفد میڈیا ٹاک میں اپنے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے میڈیا کو بھی آگاہ کرے گا کراچی لیاری میں رینجرز اور پولیس کمیشن کا کومنگ آپریشن آپریشن کے دوران تین ملزمان پکڑے